مسجد سے ایک نوکہ اعلان ہوا اور سننے والا ہر بندہ دانگ رہ گیا اعلان یوں تھا کہ مسجد کے قریب ہی ایک ریڑی پہ مختلف ریسٹورنٹ کے گہکو کا بچا ہوا سالن دستیاب ہے وہ غریب اور نادار لوگ جو سالن پکانے کی استطاعت نہیں رکھتے وہ اپنے برطن لے آئیں اور سالن بھی سبیل اللہ لے جائیں مارے تجسوس کے میں بھی مسجد کی طرف چال دیا کہ دیکھوں آہر ماجرہ کیا ہے میں جیسے ہی وہاں پہنچا تو مردوں کا ایک حجوم برطن لے کر پہنچا ہوا تھا کوئی سالن لے کر گھر کو جا رہا تھا تو کوئی حاصل کرنے میں تھا لیڑی پہ تین پتیلے پڑے ہوئے تھے ایک پتیلے میں دال دوسرے میں گورما اور دوسرے میں مختلف اقسام کی مک سبزی کا سالن رکھا ہوا تھا تھوڑی ہی دیر میں اس کے تینوں پتیلے حالی ہو گئے سالن لے جانے والوں کے چہروں پر ہوشی تھی اور وہ سب دعائیں لیتے ہوئے جا رہے تھے میں سالن بانٹنے والے کے پاس کھڑا ہو گیا اور اسے استفسار کیا کہ یہ آئیڈیا اس نے کہا سے لیا تو اس نے کہا کہ بس جی ایک دن ہوتل میں کھانا کھایا تو آدھے سے زیادہ سالن بچ گیا میں نے سوچا کہ انہوں نے ویسے بھی ضائع کر دینا ہے چنانچہ ایک ویٹر کو گلا کر سالن شافر میں ڈلوایا اور کسی ضرورت مند کے گار دے آیا اس کام سے دل کو بہت خشگوار راحت حاصل ہوئی اور یقین کریں سالو سے نیند کی گولی کھا کر سونے کا عطی تھا لیکن حیرت انگیز طور پر اس رات بغیر گولی کھائے بہت خل سکون ہو کر سویا بس پھر اس سلسلے کو بڑھانے کا تحیہ کر لیا پانچ بڑے ریسٹورانٹ مالکان سے رابطہ کیا تو بہت مصبت جواب ملا اور پھر ہر ریسٹورانٹ پر تین تین برطن رکھوا دیئے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری وجہ سے بہت سے غریب گلوں میں بہترین کھانا پہنچتا ہے وہ بتاتے ہوئے ایسے ہوش ہو رہا تھا جیسے اس کی لاکھوں کی کمیٹی نکل آئی ہو لیکن میں سوچ رہا تھا کہ واقعی اس کی لاکھوں کی کمیٹی تو نکل چکی تھی اور وہ کمیٹی تھی بے پناہ عجر و سواب کی اللہ کے ہاں مقرب ہونے کے لئے ضروری نہیں کہ آپ کروڑوں روپے حرج کریں یا سالوں سال مراقبے کریں بعض اوقات ایک چھوٹی سی نیکی بھی ان سب نیکیوں کو مات دے دیتی ہے جن کے لئے ہم عمر و ریاضت میں گزار دیتے ہیں آپ بھی اللہ کی محلوق کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر کوئی چھوٹی سی نیکی کر کے دیکھیں شاید یہی نیکی آپ کا جنت کا پلڑا باری کر دے موسیقی موسیقی